کیا ائرپورٹ تھا سیریسلی یار میں آپ کو ادھر پرومیس لیے چیز بتانے لگا ہوں ہمارے در چاچو جی کو ہم چھوڑنے سلامباد ائرپورٹ پر جب گئے تھے سیریسلی ادھر سیٹنگ ایریا نہیں تھا آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پاس بھارت جیسے لوگ مطلب ائرپورٹ میں نہیں ہوتے اتنے لوگ حالانکہ ادھر گئے ہیں ادھر زمینوں پر بیٹھنا بڑا سیریسلی سواگت ہے آپ سبی کا لیٹس ریکشن مکس کے کرنا ہے ویڈیو میں تو دوستو آج ہم بینگلور ائرپورٹ پر چھوٹا سا بلوگ دیکھنے والے ہیں اور ٹور دیکھیں گے اندر سے کیسا ہے اور وہاں پر کلین لینیس یا ایکموسپیر کیسا ہے جو وہاں پر اے آئی روبرٹ ہے اس کا بھی چھوٹا سا ہم دیمو دیکھنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا مکس ریکشن فائنلی ہم یہاں پر بینگلور کے ائرپورٹ میں آگئی ہے let me show you بینگلور ائرپورٹ کے ساتھ اپنا it's really very beautiful بینگلور کا ائرپورٹ بہت بڑا ہے اور بہت سندر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹاربکس آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ کو اگر جونی واکر پسند ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس حساب سے آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر اگر آپ کو شاپنگ کرنا پسند ہے تو کپرے کے بہت سارے سٹورز یہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ شاپنگ کرتے کرتے تھک جائے تو ریسٹ کرنے کے لئے بھی یہاں پر بہت ساری جگہ ہے بہت سارے یہاں پر کیفیز ہیں جہاں پر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں کچھ کھا پی سکتے ہیں اور آرام سے اپنا ٹائم سپین کر سکتے ہیں یہاں پھرکس بہت سکتے ہیں یہ پھرکس بہت سکتے ہیں موسیقی یہاں سکتے ہیں جب آپ ائرپورٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ سٹورز دکھائی دیتا ہے لائک فوسیل اور بہت سارے سٹورز ہیں یہاں پہ اندر میں آپ کو جولیری کا شاپ بھی مل جائے گا کھانی کے لیے بہت سارے آپشن ہیں یہاں پہ اور بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہی یہاں پہ کافی سارے جگہ ہیں جہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں شاپ کر سکتے ہیں کچھ سووینر خرید نہ ہو تو وہ بھی خرید سکتے ہیں اور آپ اپنا ٹائم سپین کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ہے کچھ آورز آپ کو سپین کرنا ہے ائرپورٹ کا اندر تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں مال جیسے رکھ رہا ہے تطاق میری مل جواب ہو جگہ جوہاں جوہاں کلوش کلوش میں نے تو ائرپورٹ بہت زیادہ گھوم لیا لیکن کچھ خریدہ نہیں کیونکہ ائرپورٹ میں سامان بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شاپر سٹاپ جو کی ہم مال میں دیکھتے ہیں یہاں پہ ائرپورٹ میں بھی ہے تو ائرپورٹ گھوم گھوم کے میں بہت ہی تھگیا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا باتھروم یہاں کا باتھروم بھی بہت ساف سترا ہے یہاں پہ کوئی گندگی نہیں ہے اور میرر بھی بہت کلین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں I know you guys are waiting to see it اور بہت ساہے لوگوں نے تو ویدیو کو فس فور ورڈ بھی کر لیا ہو گا it is very cute trust me اور جیسے ہی میں بھی بہت سکتے ہیں تو مجھے ہی دکھائے دیا and I was so shocked here it is می تیمیر how may I help you today say the name on the menu to make the choice ٹھیک گئے آپ کو دیکھنے ہم تقلقت ٹھیک گئے ہی سکھانی چی کو کچھ نہیں چی بھی چیان چاہت یا سکت چی کو اچھانی های سکتا باشا ان ٹھائپورٹ ان خوبصورت سون بڑی انتیریئر اور اس کا ایک سٹائل بہت زیادہ بچی 3 اkیسار ایک 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 صورت moi اس کا مسائل ہے باہ باہ رہی تھی یعنی کہ آپ جیسے اے ایرپورٹ میں اگر آپ کی کنیکٹی فلائٹ ہے یا آپ کو تھوڑا ٹائم ویڈ کرنا پڑھ رہا ہے تو اب ایسا بہت ساری چیزیں کہ آپ ارام سے اپنا ٹائم جائے وہاں بہت سپین کر سکتے ہیں یہ تو ٹولی ایک مشین رکھی ہوئی ہے جس میں آپ لوکیشن ڈالی جس میں آپ لوکیشن ڈالی بھر جیپیس کی تھرور آپ کو لے جائے گا اور کولائیڈ نہیں ہوگا بس یہ ہے اگر کافی اچھی چیزیں ایک نہیں ہونے چھے بہت سار ہونے چھے ہیں ہاں جگہ جگہ گھومے ہیں جو بندہ ہے بولے کو یہاں جانے لے گا اب بچے اس کے ساتھ کے ساتھ کیا نہیں ہیں گے اگر سیڑھیں آجے تو کیا کنگے اگر سیڑھیں گے وہ تو سنسنس کر لے گا وہ سیڑھوں کو نی مطلب ایک الٹی میٹی ایسا بھی جو سیڑھیں چلے نیچے چلے جا 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 وہ نیکس ٹپ پہ بھی تو وہ ایک ایک فلور پہ لگائیں ہوں گے یہ اس فلور کا ہی کریں گے کور جوں گے وہ آر ہیں جیسے ابھی بہت سن ڈائنیمکس کے ڈوگیز ہیں اگر آپ نے کبھی دیکھو بہت سن ڈائنیمکس کے جو روبوٹس ہیں جو ڈوگ ہی طرح لگتے ہیں وہ آپ کو کام کر دیں وہ سٹیر کے اوپر سے بھی جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ بینگلور ائرپورٹ کے چھوٹی سی بلوگ تھی اور انہوں نے جو وہاں پہ اے آئی روبوٹ ہے اس کا بھی تھوڑا سا دکھایا ہے سب سے پہلے تو ائرپورٹ کی بات کرتا ہے بہت ہی خوبصورت اور ایکو فرینلی لگ رہا ہے کیونکہ آس پاس باہر کی جگہوں میں بھی بہت سارے پلینز دکھ رہے تھے اور بہت ہی گرینری دکھ رہی تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اندر بھی جو دکھایا کتنے سارے سٹورز ہیں ریسٹورنس ہیں کافی شاپس ہے اور جس طریقے سے مال میں ایک اتماسپیر ہوتا ہے ویسا ہی ایرپورٹ کے اندر تھا اور بہت ہی سارے آپشنز بھی تھے جو پیسنجرز سفر کرے اس کے لئے اور کلینینس بھی بہت ہی زیادہ تھی لیکن وہ جو روبوٹ تھا وہ چھو انہوں نے ایک دیمو دکھا چھوٹا تھا تو اگر کوئی بھی سٹور یا ریسٹورنٹ دوننا چاہتے تو آپ اس میں سیلک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو دیریکشن ڈیٹا ہے تو وہ بہت ہی اچھا تھا اور شاید اس کو یوز کیس بڑھانے کے لئے اور بھی تکنولوژی اور اس پہ کام کر کے اور بھی کئی سارے یوز ہو سکتے ہیں تو آپ کے کیا بیچارے وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھتے جارو بٹا اگر ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا مت بھولی اور چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب پہ نا بھی میکیم 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 میکیم